ویلکم ٹو مومز کچن سبسکرائب ٹو مائی چینل این لائک این شیئر مائی ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ یہ دو طرح کی چٹنیوں کی ریسیپی کو شیئر کریں گے جو کہ کھانے میں نہایت مزیدار ہوتی ہیں دونوں چٹنیاں بنانے کے لیے ہم نے ہرے دھنی اور پودینے کا استعمال کیا ہے ان میں سے ایک چٹنی کھٹی مٹھی ہوگی اور دوسری چٹپٹی اور تیکھی ہوگی ان دونوں چٹنیوں کو ہم پکوڑوں کے ساتھ رول سموسے اور دہی بڑوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم گرین چٹنی کے انگریڈینٹس کو نوٹ کرتے ہیں گرین چٹنی بنانے کے لیے ہمیں ہرہ دھنیا اور پودینہ درکار ہوگا جو کہ ہم نے اچھے سے صاف کر کے دھولیا ہے پودینہ ہم نے لیا ہے ایک کپ اور ہرہ دھنیا ہم نے لیا ہے ایک کپ ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ہری مرچیں آج سے دس ادد یہ میرے پاس باریک والی تھی آپ چاہیں تو موٹی ہر ایمیج بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ساتھ سے آٹھ ہم نے لیسن کے جوے لے لیے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے ہمیں جائیے ہوگا صفحہ زیرا ون ٹی سپون اور نمک ون ٹی سپون چٹنی پھیسنے کے لیے ہمیں تھوڑا پانی درکار ہوگا تو تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہوگا یا کوارٹر کپ کہہ سکتے ہیں چلیں جی اب چٹنی پیسنے ہیں چٹنی بنانا نہایت آسان ہے بس چیزوں کو اچھے سے دھو کر ساف کر لینا ہے پھر تمام چیزوں کو کرنڈنگ جگ میں ڈالنا ہے ساتھ میں تھوڑا پانی آئٹ کرنا ہے اور خوب اچھے سے پیس لینا ہے چٹنی کو پیسنے کے دوران چمچ ڈال کے ایک دو دفعہ چیک کر لیں کہ اگر لیسن کا کوئی جوا رہ گیا ہے تو وہ بھی اچھی سے پیس جائے اس لیے دوبارہ سے اسے چلا لیجے مشین کو یہ دھنی پودینی کی چٹنی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو ہم تھوڑا دہی میں شامل کر لیں تو بہت زبدست سا گرین چٹنی کا رائتہ بن جاتا ہے دیکھیں مزیدار سی گرین چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم یہ املی کی کھٹی مٹھی گھنڈھنی پودینے والی چٹنی بناتے ہیں اس کی لیے بہت سمپل سے چیزیں ہمیں چاہیے جس میں شامل ہے یہ املی کا گودہ ہے میرے پاس آدھا کپ ہردھنیا ہے آدھا کپ پودینہ ہے آدھا کپ یہ چینی ہے چار سے پانچ چمچ سفیل زیرہ ہم نے لے لیا ہے ون ٹی سپون کٹی لال مرش لے لیے ہم نے ون ٹی سپون اور نمک لے لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون ساتھ ہی ہم لے لیں گے پانی چار سے پانچ ٹیبل سپون وہ ہی چٹنی پیستے کے لیے جو ہمیں درکار ہوگا چلیں جی چٹنی پیستے ہیں یہ بھی نہایت سمپل ہے بنانا گرینڈنگ جگ میں تمام چیزوں کو ہم شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس مشین کو چلا کے جھٹ پٹ اسے پیس لیں گے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس جو املی موجود ہوتی ہے بہت کھٹی ہوتی ہے تو چٹنی کو چکھ لیا جائے اور اس کے بعد شکر کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے کم تو خیر نہیں کیا جا سکتا لیکن بڑھایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں بس چٹنی میں نے پیستے شروع کی اور سمجھیں تیار ہو گئی امید ہے آپ لوگ میرے بنائیوی دونوں چٹنیوں کی ریسپیز کو پسند کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا 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 مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا